بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ سب ناظرین کو رازی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی یوٹیوب چینل پر پشامدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رازی انسٹیٹیوٹ صوبہ خیبر مختل قوام ہے پیرا میڈیکل ٹریننگ کا سب سے پرانا ادارہ ہے دوہزار ایک میں ہم نے اس کو شروع کیا ہے اور اس پورے عرصے میں اس ادارے نے چھ ہزار سے زیادہ ٹیکنیشنز پورے پاکستان کو فرام کیے ہیں اور اس وقت ہمارے فارغ التحصیل طلبہ پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک اور خلیجی ممالک میں اور ملیشیا انڈونیشیا مختلف ممالک میں خدمات سرم جام دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے اب ہم نے نرازی انسٹیٹوٹ کی نئی امارت بھی بنا لی ہے اور دلزاک روڈ پر جو اب اس وقت تعلیمی اداروں کا ایک حب بن چکا ہے کوئی تیس چالیس ادارے یہاں پر دلزاک روڈ پر قائم ہو چکے ہیں یہیں پر ہم نے اپنی امارت بھی بنا لی ہے اور ہم یہاں متقل ہو چکے ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس نئی امارت میں ہم اپنی استعداد میں مزید اضافہ کریں گے اس وقت رازی انسٹیٹوٹ میں دو سالہ ڈپلومہ کورسز میڈیکل ٹیکنیشن اور بارہ مختلف ریکلٹیز کے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایف سی میڈیکل ٹیکنالوجی کا کورس بھی دو سالہ کورس بھی ہو رہا ہے اور بی ایس انیستیزیا اور بی ایس ایملٹی کے چار سالہ کورسز جو خیبر میڈیکل اینورسٹی سے اس کی دگری ملتی ہے اس کے کورسز بھی بیچلر لیول کے کورسز بھی جاری ہو چکے ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد نرسنگ کے میدان میں بھی قدم رکھیں گے اور ہم چار سالہ نرسنگ کورس بی ایس نرسنگ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے اسی طرح ہمارا ارادہ ہے کہ ہم فارمیسی بی کا جو دو سالہ کورس ہوتا ہے اس کو بھی شروع کریں گے اور اس کے لیے ہم نے فارمیسی کونسل اور پاکستان سے وجود بھی کیا ہے بی ایس جو پیرا میڈیکل ہیں ہمارے پاس اس وقت دو کورسز ہو رہے ہیں یعنی ایمل ٹی لیبارٹری اور انیستیزیا میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس سال کے آخر تک آپریشن تھیٹر ریڈیالجی اور کارڈیالجی میں بھی یہ بی ایس کے کورسز شروع کر دیں تو میں آپ تمام ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں اور میں ہماری گزارش ہے کہ آپ رازی انسٹریٹوٹ او میڈیکل سائنسز جو خالصتاً خدمت کے جزبے سے کام کر رہا ہے اس کو آپ سپورٹ کریں ہمارے پروگرام میں دلچسپی لیں اور انشاءاللہ آپ کی سرفرستی میں یہ ادارہ دن دبنی اور رات دبنی ترقی کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مشن کو جاری رکھنے میں مدد دے وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین